السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کا ویلکم خین مقدم میں دل کے ساتھ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جہاں تھی ہوں گے جس جگہ بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور میرے نسخوں سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں دوستو میں آپ کے لیے ایک سے ایک نایاب نسخہ پیش کرتا ہوں اور وہ نسخے جاعت میں پیش کرتا ہوں جو بڑی محنت اور مشقت اور جونتیاں سیدھے کرنے کے بعد برسوں کی محنتوں کے بعد تب کہیں جا کے ایک نسخہ ملتا ہے لیکن میں آپ کو اس سواب کی نیز سے یہاں ہر روز کوئی ایسا نسخہ بتاتا ہوں اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں نوجوانوں آج ہی جو نسخہ ہے وہ آپ کے لیے آج کے نسخے کا جو اصل کام ہوگا وہ ہے دھات کو روکنا آج کے نسخے کا جو کام ہوگا منی کو گالہ کرنا اور اس کو غلیز بنانا آج کے نسخے کا جو کام ہوگا یہ نسو کو طاقت کچھ آئے گا اور وطبہ میں بہت زیادہ اضافہ کرنے گا تو دوستو آئیے ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں اس میں آپ کو کیا لینا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ویل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں دوستو آپ کے لیے میں ایک ایسا کمال کا گھرے لوں نسخہ لے گیا رہا ہوں جسے آپ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب مدتوں سے دھاک نہیں ختم ہوتی پانچ سال ہو گئے دھاک ختم نہیں ہوئی ہے حکیم صاحب اوہ سارے دنکٹروں کا حکیموں کا علاج کرایا علاج کرا تے کرا تے ہم تھک چکے ہیں لیکن دھاک پھر بھی بند نہیں ہوتی حکیم صاحب اب کیا کیا جائے اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں تو دوستو آج آپ کو میں ایک ایسا گھرے لوں اور نایاب نسخہ بتا رہا ہوں جسے آپ گھر پہ استعمال کر کے گرتی ہوئی دھاک کو بند کر سکتے ہیں اس نسخے سے آپ کا ویڈیا بھی گارہ ہو جائے گا آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی تناؤں بھی پیدا ہوگا اس پر امکاونٹ بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اس نسخے میں لینا کیا ہے آپ کو لینا ہے سب سے پہلے سنگارہ خشک سنگارہ خشک آپ کو لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے لاج بنتی پچاس گرام موچرس پچاس گرام سالب پنجاب پچاس گرام املی کے بیج بھنے ہوئے پچاس گرام کیکر کی پھلی پچاس گرام کیکر کی پتے پچاس گرام کچھی خانڈ تمام دواؤ کے وزن کے بڑھا ٹھیک ہے یہ تمام عدویہ کو آپ لینے جیسے جیسے میں نے بتایا ہے اسی مقدار میں اب آپ اس میں گھٹا بھی سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپین کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ ان کا باریک کر کے کسی امام دستے میں ہون دستے میں آپ پورڈر بنا لیں ٹھیک ہے اچھے سے پورڈر بنائیں جب پورڈر بن کے بالکل تیار ہو جائے تو آپ کسی دردے میں محفوظ کر کے رہیں آپ کی دواب بالکل تیار ہے اب مقدار خوراک اس کی کیا ہونی چاہیے کس طرح سے آپ لیں گے یہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اس کی مقدار خلاک جو ہے وہ ہیں ایک چمچ چائے والے ٹھیک ہے چائے کا جو چمچ ہوتا ہے ایک صبح خالی پیٹ گائے کے دودھ کے ساتھ لیں اور شام کو سوتے ٹیم گائے کے دودھ کے ساتھ لیں یعنی خانہ خانہ کے کم سے کم ایک گھنٹہ بات ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کا نسخہ ہو گیا اس دوران آپ کو پریز کیا کیا کرنا ہوگا اور یہ کھانہ کتنے دنوں تک ہے یہ میں آپ کو بتائے دوں تو پہلے آپ پریز سن لیں اس میں پریز کیا ہے اس میں دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہوگا ذہن کو غلط خیالوں سے آپ دوست رکھئے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے تلا بھونا ایسی چیزیں مت کھائیے جو کیا آپ کے لیے ہانی کھا رکھیں جیسے کہ پرانٹہ ہے پکوڑی ہے سموسہ ہے یہ چیز ہے کیکہ کھٹے سے آپ کو پریز کرنا ہوگا دوسری گندی واحیات جو مووی ہیں ان سے آپ کو پریز کرنا ہوگا اپنے دماغ کو بلکل پاکیزہ بنائیے اپنے سوچ کو اچھا رکھئے کیکہ کھانے پینے میں تلے گھنے کا گرم چیزوں کا پریز رکھئے کیکہ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ نسخہ دو مہینہ استعمال کر لیا تو جتنی بھی بڑی دکت ہو اور کتنے سال ہی پرانی دکت کیوں نہ ہو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بلکل ختم ہو جائے گی تو دوستو نسخہ بہت ہی آسان ہے اسے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو آپ نسخہ بنائیں استعمال کریں اور جب استعمال کر لیں تو ضرور ہمیں کمنٹ سبوک میں بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے آپ نے کتنا فائدہ ہمارے نسخے سے حاصل کیا کیکہ دوستو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایسے ہی نسخوں کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل پر بنے رہیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویل آئیکن یعنی گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ